موسیقی اسلام علیکم پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار جو بھی ہوں قومی سمبلی کے اندر وزارت عزمہ کے لیے اس کی حمایت کرنے کا تو اعلان کیا ہے لیکن خود ان کا فیصلہ سیاسی دور اندیشی کے اوپر مبنی ہے بہت سمارٹ موو کہنا چاہیے اندر کہا کہ ہم وزارتوں میں حکومت میں حصہ دار نہیں ہوں گے آئینی ہو دے لیں گے اور عاصف علی زرداری صاحب دوبارہ صدر ہوں تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے یہ بلاول نے کہا چیرمن سینٹ ہو یا سپیکر قومی سمجھوں یہ ساری کانسٹویشنل پوزیشن ہے اس کے اور گورنرز کے اس کے تو وہ امیدوار ہوں گے لیکن وزارتیں نہیں سنبھال لیں گے اب شہباز شریف صاحب جن کو دس اپریل دوہزار بائیس کو وزارت عزمہ سنبھالنے کا بہت شوق تھا کیونکہ ان کے اوپر چھبیس عرب کا جو کیس تھا وہ تمام تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ سزا کے قریب تھا اور ان کی وزارت عزمہ سنبھالنے کے نتیجے میں پاکستان مسلمی ایک نواز جو تھی پنجاب بھر میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھی مہنگائی کا جو زور پڑا دوبارہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے جہاں پر جو بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اگر کامیاب ہوتا ہے بی گف ہے کیونکہ کوئی مانورٹی پارٹی اس وقت حکومت بنائے گی جو مجورٹی والے ہیں وہ باہر بیٹھوں میں دوسری نمبر پر اسی کے قریب ابھی ہو جائیں گی انڈیپنڈنٹ شامل ہونے کے بعد پی ایم ایل این کے اور تھرڈ نمبر پر ہے پاکستان پیپس پارٹی والے ففٹی فور تو اس ہنگ پارلیمان کے اندر اگر اسی نشستوں کے ساتھ وہ حکومت بناتے ہیں اور پہلے دن انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع کرنا ہے کیونکہ آپ کو ایک تین سال کا پروگرام چاہیے آپ کی پچیس ستیس ارب ڈالر کی اینویل فیننسنگ ڈیکوارمنٹ ہیں جو بغیر ایم ایف کے پاس جائے پوری نہیں ہوتی تو کمال ہی ہو جائے گا اگر پی ایم ایل این اس کے تین سال کے بعد ایز ای پلٹیکل پارٹی سروائیو کرنے میں اپنے ووٹرز کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو جائے کوئی میریکل ہو سکتا ہے ریالٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایسی سمارٹ موو کی ہے کہ ایکسپوز کر دیا اس وقت پی ایم ایل این کو جنہوں نے چھاسٹھ نشستوں کے ساتھ ابھی دو سو چھاسٹھ میں سے چھاسٹھ نشستیں تھیں ان کے پاس تو نواز شریف نے فتح کا اعلان کر کے شہباز شریف کو منڈیٹ دیا تھا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے عمل کا آغاز کر دیں اس الیکشن کے اوپر ایک اور بہت بڑا دھبا ہے جو دوہزار تیرہ کے انتخابات کے اوپر آسف علی زرداری نے کہا تھا آروز الیکشن تو آروز الیکشن کی پرفیکٹ ایکزمپل آٹھ فروری دوہزار چوبیس رات کو جب انتخابی نتائج آنے بند ہوئے اور فارم فورٹی سیون کے اندر وہ نتیجہ ہے جو فورٹی فائی میں نہیں تھا نمبرز دیفرینٹ تھے تو وہاں سے آپ کو پتا چلا کہ آرو نے وہ نتیجہ لکھا وہ نمبر لکھے جو من پسند تھے ان کا حقائق سے دور کا تعلق نہیں تھا یہ اٹلیس پاکستان تحریک انصاف کا دعوی یہی ہے کہ فورٹی فائی میں نمبرز اور ہیں فورٹی سیون کا نمبر اور ہے اور وہ نمبر آپس میں میچ نہیں کرتے اور اس حلقوں کے اندر نواز شریف کا اپنا حلقہ بھی شامل ہے لاہور سے اینے وان تھرٹی تو یہ صورتحال ہے جس میں حکومت پتہ نہیں بنتی ہے فیڈل میں یا نہیں بنتی ایک سوالیہ نشان کے طور پر ہمارے ساتھ ساری صورتحال آتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے یہ غیر سیاسی سوچ ہے اس کو میں بلکم نہیں کرتا پیپلز پارٹی کی ایک پروٹیکل موو ہے کہ انہوں نے بوجھ اپنے اوپر ڈالنا پسند نہیں کیا لیکن سیاست کے اندر مذاکرات ویف فورڈ ہوتا ہے دروازہ بند کر کے کہیں کہ دوسرا تو چوڑ ڈاکو ہے میں پویتر ہوں تو یہ غلط سوچ ہے اسی سوچ کے نتیجے میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں جہاں پر پاکستان کے سامنے بند گلی ہے راستہ نہیں ہے ویسے تو کہتے ہیں نا ہم دو راہا ہے اس وقت دو راہا بھی نہیں ہے بند گلی ہے آگر نہ پیچھے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہمارے ساتھ جو آج پروگرام میں شرکہ ہیں بیریسٹر زفرولہ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ندیم مفضل چند صاحب ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے شویب شہین صاحب ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ حافظ نائم صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے سب کو خوش آمدید کہوں گا حافظ نائم صاحب ہمارے پاس تھوڑی دیر کیلئے پہلے انہی سے آغاز کر لیں حافظ صاحب آپ نے اس دفعہ ایک کمال کیا لوگ تو کہتے ہیں کہ میں جیتا ہوا تھا مجھے ہروا دیا آپ نے کہا میں ہارا ہوا تھا مجھے جتوا دیا تو میں تو ایک تو آپ کو آپ کی حمد کی اوپر شہباش دوں گا آپ ہی کس بانی سننوں کہ کیا واقعہ اصل میں کیا ہے بہت شکریہ ندیم بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ آرو الیکشن ہے یہ بترین آرو الیکشن دوہزار چوبیس کا ہوا ہے آٹھ فروری کو کراچی شہر آپ بھی تشریف لائے تھے آپ نے لوگوں کی رائے بھی معلوم کی تھی اور آپ کو اس وقت بھی پتا چل گیا تھا اور الیکشن والے دن بھی پتا چل گیا ہوگا کہ پیٹرن کیا تھا ووٹ پڑ رہے تھے یا جماعت اسلامی کو یا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے ان کو جماعت اسلامی سے بھی کچھ زیادہ ووٹ پڑے اسپیشلی این ایل میں لیکن جماعت اسلامی کو بلدیات سے بھی زیادہ ووٹ پڑے ہمیں تقریبا پونے آٹھ لاکھ ووٹ پڑے ہیں اگر ہم اپنے فارم پیتالیس کے مطابق جو جنون چیز ہے اس کے مطابق اپنے نمبرز کو جمع کرتے ہیں اب پونے آٹھ لاکھ ووٹ ملینے والی پارٹی کے پاس اس وقت تک ایک سیٹ دی گئی ہے فورٹی سیون فارم میں جو کہ ہم نے شروع مل گئی اس کے بعد جو پونے دو لاکھ ووٹ بھی نہیں ہے جن کے ایم کیو ایم کے وہ اس وقت پندرہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت چکی ہے اور میرے خالے کراچی سے پچیس صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیت چکی ہے جن کو ایک ایک صوبائی میں تیزار چار ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار سات ہزار ووٹ پڑے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ اب آپ کیا کریں آپ کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے دیکھیں الیکشن والے دن بھی آپ کی جو صوبائی کی نشے سٹاپ نے جیتی اس میں آپ کے نمبر کے مطابق فارم فورٹی فائیو کے مطابق آپ کے ووٹ کتنے ہیں اور بقول آپ کے پی ٹی آئی کے جو کینڈیٹ جس کو ہروایا گیا اس کے ووٹ کتنے ہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق اگر میں قومی کی بات کروں گا نا تو یوں سمجھ لیں کہ قومی کے اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ تقریباً دس لاکھ کے قریب بنتے ہیں اور ہمارے ووٹ بنتے ہیں یہ چھے ساڑے چھے پونے سات لاکھ کے قریب لیکن صوبائی میں یہ چیز تھوڑی بدل جاتی ہے صوبائی میں ہمارے پونے آٹھ لاکھ ووٹ ہیں اور ان کے ووٹ بھی ہم سے کچھ زیادہ ہیں تقریباً تیس سیٹیں ایسی ہیں جہاں یعنی ہم تھے ہی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہزار ریڈ ہزار کا ڈیفرنس ہے ہم جیتے ہیں یا وہ جیتے ہیں اور ہمارے پاس اب تک فارم فورٹی فائیو پوری تحقیق والے جو موجود ہیں وہ سات آٹھ موجود ہیں جس کو ہم نے ہائی کورٹ میں کلیم بھی کیا کہ یہ سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں اور ہماری سیکنڈ پارٹی آزاد تھے یعنی پی ٹی آئی والے تھے آپ کی اپنی نشیست میں کتنا فرق ہے جو نشیست آپ آپ کی اپنی نشیست میں کتنا فرق ہے حافظ صاحب جو نشیست آپ نے جیتی خود سے سمائی کی اس میں کتنا فرق ہے اور چونکہ جب ہم فارم پیٹالیس جمع ہو رہے تھے کچھ فارم مس ہو رہے ہیں لگے میں نے کہا کہ اس کو پوری طرح سے معلوم کرو ہماری ٹیم نے میرا ساتھ دی جب سارے فارم پیٹالیس پی ایس کی میرے آگے گئے تو اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ یہ سیٹ جو ہے وہ میں نہیں جیتا ہوا اور انہوں نے شاید لولی پاپ دینے کے لیے کہ حافظ نیم و رحمان کو ایک سیٹ دے دو صوبائی کی اور اس کے بعد وہ اپنی سیٹوں سے ہم اپنا کلیمی بن کر دیں تو شاید یہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہو لیکن سچی بات یہ ہے اگر ایم کیو ایم بھی مجھ سے جیتی بھی ہوتی نہ تو اتنا ظرف میرے اور میری پارٹی میں ہے کہ ہم وہ سیٹ بھی واپس کر دیتے آپ کے کتنے ووٹ ہیں اس نشیس کے اوپر آپ کے کتنے ووٹ ہیں اس نشیس کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف جس کو ہروایا گیا فارم فورٹی فائیو کے مطابق اس کے کتنے ووٹ ہیں جو ایکچول ووٹ ہیں ہمارے فارم فورٹی فائیو کے مطابق میرے ووٹ ہیں اس میں تیس ہزار سے چند کچھ زیادہ اور ان کے ہیں اکتیس ہزار سے کچھ زیادہ ٹھیک ہے نمبر ایکزیک میں آپ کو نہیں بلا سکتا اور ایم کیو ایم کے ووٹ ہیں اس میں چھ ہزار ٹھیک ہے جو انہوں نے فارم فورٹی سیون جاری کیا اس میں میرے ووٹ چھبیس ہزار کی ہے چار ہزار کم کر دی ہے جو آزاد تھے پی ٹی آئی کے ان کے گیارہ ہزار کر دی ہے اور ایمکی ایم کو بیس ہزار پہ لے گئے اس لیے کہ انہوں نے جب بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اینے پہ کتنے دینے پی ایس پہ کتنے دینے تو اس نمبر میں انہوں نے بنانے کے لیے جو ہے ایمکی ایم کو اتنے اتنے ووڈ دیئے اس سیٹ پہ ایمکی ایم کو پیچھے تو رکھ پاکستان تحریک انصاف نے آج کہا ہے کہ وہ ایم ڈیو ایم سے اور جماعت اسلامی سے الائنس کریں گے آپ کی جو تین نشستیں کے پی سے ایکسپیکٹڈ تھیں وہ تب ریزلٹ چینج ہو گیا اب آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا ابھی بھی آپ الائنس میں جائیں گے ان کے ساتھ حکومت سازی کے لیے قانونی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے اور اس پر کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے بھی ہیں باتچیت ان کی جاری ہے اور جماعت اسلامی نے ظاہرے ابھی منع نہیں کیا ہے کہ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اتنا بڑا منڈیٹ جو عوام کا ہے اس منڈیٹ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تو جماعت اسلامی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتی جس میں کوئی اپورچنیس بن کر ہم سامنے آئیں کہ صاحب ہمیں یہ دے دو وہ دے دو ہم صرف یہ سہولتکاری عوامی وینڈیٹ کی کر سکتے ہیں کہ اگر لوگوں نے کسی پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور وہ پارٹی ہمارے ساتھ کچھ وقت کے لیے کلیبریشن کرنا چاہتی ہے تو ہم اسے پلیٹ فارم دیں اور اس پر ہمارے ہاں گفتگو ہوئی ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی پر کہ وہ کیا چیز لے کر آتی ہے اور کیا ہم سے معاملات طے کرتی ہے جماعت اسلامی اس کو جو ہے وہ آہ رد نہیں کر رہی ہے حافظ نعیم صاحب بہت شکریہ آپ ہماری ساتھ رہے بہت اللہ صاحب اسی نشستوں کے ساتھ قومی حکومت بنانا پسند کریں گے آپ دو سو چھے سٹ ٹوٹل نشستیں ہیں جب وہ ریزرز بغیرہ ملائیں گے تو پھر آپ اوپر چلے جائیں گے دیکھ یہ جیسا بھی منڈیٹ ہے یہ ٹوٹا پوٹا ہوئے ہر کے ایک کا تین بڑی پارٹیاں ہی مرج ہوئی ہیں اگر ہم مان لیں کہ انڈیپینڈنٹ والے پی ٹی آئی والے نائنٹی تھری ان کے ہیں اس میں جی نائنٹی تھری ہیں وہ خود بھی حکومت نہیں بنا سکتے اور وہ شاید کسی سے کہیں بھی نہ نہ کوئی ان سے کہے لہٰذا ایک تو ہی ہو گیا دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں اگر ہمارے وہ جو انڈیپینڈنٹ جو ہم نے ٹکٹ نہیں دیئے تھے ہماری پارٹی گرنٹل وہ بھی آ جائیں پھر بھی ہم نمبر ٹو ہی ہے ہم بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے ہمیں اٹھارہ سے بھی کم ووٹ ملے تو بی آنسٹ کیوں ملے ہیں یہ الگ بحث ہے تیسری بات رہے گی بڑی پارٹی جو ہے وہ ہماری پاکستان بھی بس پارٹی ہے وہ بھی بالکل ہی نہیں بنا سکتی اب آئیڈیل کیا ہے دو سنیاریو آئیڈیل بن سکتے ہیں اے کہ انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی وہ میدان میں جو بھی منیجمنٹ کرے اور اپنا بندہ لے آئے اور باقی لوگ ووٹ دیں گا دیتے تو لے آئیں شاید تو الیکشن میں لڑیں گے بھی شاید میری ذاتی رہے میں یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے وہ شاید اس طرح ہے نہیں کہ لوگوں سے مل بیٹھیں اور چلائیں باقی رہے گی اب ہم بچ جاتے ہیں دو بڑی پارٹیاں مسلم لیگ اور یہ انہوں نے آپ اس میں اگر گورنمنٹ بنانی ہے تو ان کو ملنا ہے ان کے کیا فارغ اللہ ہوتا ہے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے میرا خیال میں یہ فائنل نہیں ہے یہ بات چیز چڑھ رہی ہے با ظاہر یہی ہے کہ یہی گورنمنٹ بنائیں اس لیے اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے میری اگر ذاتی رہے ہو میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ گورنمنٹ میں نہ بیٹھے نہ بیٹھے نہ بیٹھے لیکن نظر آتا ہے کہ اس کے علاوہ کریں گے کیا گورنمنٹ لے کے کیا کریں گے نہیں نہیں میں تو کہتا ہوں نہیں ہوتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ لیکن دیکھیں نا کیا پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے آنسر ہے نو کیا آپ تیسری بڑی جماعت پارٹی گورنمنٹ بنا سکتی ہے آنسر ہے نو یہ وہ مسئلہ ہے جو اس وقت موجود ہے نہ آپ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں نہ آپ گورنمنٹ سلا سکتے ہیں یہ ایک ایکچول مسئلہ ہے یہ ریالیٹی ہے لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ سیاستدان جب بھی بیٹھیں گے آپس میں جو بھی ہے کچھ نہ کچھ حل نکال لے ندیم عزل چند صاحب سمارٹ پلوٹیکل موجود آپ نے کہا وزارتیں نہیں لیں گے میرے خیال میں اس سیچویشن میں اگر کچھ سیاستدان ہو تو اس کو یہی فیصلہ کرنا چاہیی تھا جو شہباز شریف اور نواز شریف نہیں کر سکے آپ کا کومنٹ چاہوں گا آج آپ میٹنگ کا بھی حصہ تھے بلکہ جو سیاسی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہیں آپ اس کا بھی حصہ ہیں اس کمیٹی میں بھی آپ شامل ہیں لیکن جی ندیم بھائی بڑا مشکل فیصلہ تھا مسلم لیکن نواز کے ساتھ ہمارے کسی قسم کا بھی اطاعت جو ہے کیوں اس میں بہت سری پچھلے سولہ ماہ کا تجربہ اور پھر الیکشن کے دوران جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہوگا جو بھی انتظامیہ مشینری جس طرح انوالو کی گئی نولی کے ساتھ ملے ہوئیتے ہو ساری نولی کے ساتھ مشینری ٹوٹل نولی کے سیٹے ہیں تو اسی ہیں بچاروں کی مجھے تو لگتا ہے کہ انتظامیہ تو س�도 قاری دے سکتی ہے نا ووٹ تو عواملہ جینorden ہوتا ہے نا ووٹ نہیں ڈالے ہوگا نہیں ووٹ انہوں نے ڈالے ہے لیکن ریاکشن میں ووٹ زیادہ ڈال گئے ہیں ریاکشن میں زیادہ ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں بیچ بیس ہزار ty جن انہیں پانچ پانچ دس دس ہزار مپی ایز پہ سارے ہر بھی استعمال کی ہیں ووٹوں لسٹیں چینج کی ہیں پول انسٹریشن مرضی کے بنوائے ہیں پریزائدنگ ان کی مرضی کے سیول ایڈمنسٹریشن لیکن سیول سروس کے جو ملازمین ہیں پولیس سروس یہ کنسنسیس جیسی ان تھا آج پیپلز پارٹی کی اس بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے بڑا بڑی اس میں اتفاق کے رائے سے فیصل ہوئی ہے ابھی نہیں بہت زیادہ لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس آپشن بڑے کام تھے اس ملک کو ہم نے چلانا تھا بہت بڑی قربانی ہے بہت بڑی قربانی اور ہمارا ورکر ہمارا ووٹر ہمارے اس وقت جو نون لیک ایک قسم کی ناپسندیدہ جماعت ہے پبلک کی نظر ناپسندیدہ جماعت ہے ووٹر سے جو ثابت ہو جو الیکش لڑکی میں ابھی بعد میں آپ سے پوچھوں گا تو میں ان حالات میں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں لیکن ملک کے لیے ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا اور یہ سر ایک کہا جاتا ہے دو آپشن ہیں میری سمپل یہاں تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے بیٹر آپشن تھی بیٹر آپشن تھی بیٹر آپشن تھی لیکن وہ آپشن پی ٹی آئی نے ان کا جو ایدھا نہ غیر سیاسی روئیہ وہ غیر سیاسی روئیہ نہ ان کا ایمیچیورٹی وہ اس جس طرح پہلے اسملیاں توڑی اسملیاں سے صیفے دیئے اپنے برکر کو مشکلات میں اعتلاق کیا اور دوسری آپشن کیا تھی دوسری آپشن تھی کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے وہ ملک پھر کرائسز میں چلا جاتا ہے کرائسز تو ابھی ہے ابھی ہم نے کوشش کیا نہیں کرائسز سے نکالنے کی ابھی پیو پارٹی پہلی موو گیا کرائسز سے نکالنے کی نہیں یہ کرائسز نہیں ختم ہوگا نہیں ہوگا سر ایک کہا جاتا ہے دیکھیں آپ اس لیے جو میں عزفاللہ صاحب کی بات کو سیکرڈ کرتا ہوں پولٹیکل فورسز جب بیٹھیں گی نا جی تو اب دو کوئی آپشن ہے یہاں اپنی سیاست بچا لیں یا ملک بچا لیں نہیں سیاست نہیں بچے گی نون لے کی اگر حکومت میں آتی ہے تو میں آپ کو لکھے دینے کو تیاروں اس وقت پولٹیکل فورسز کو پی ٹی آئی سمیت پیو پارٹی نون لی جماعت سلامی ازاد ایم اکی ایم سب کو اگر ملک بچانا ہے اس ملک کو اگر ہم نے پارلیمان کو چلانا ہے اگر ہم نے ملک بچانا ہے لولی لگڑی جمہوریت ہم نے چلانی یا لولی لگڑی جمہوریت اگر آپ نے ملک بچانا ہے تو آپ کو پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنا پڑے گا کریں گے کریں گے اگر آپ نہیں کریں گے کریں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں میں اس بات سے آپ کی باقی باتوں سے اتفاق نہیں کریں گے آپ اتفاق کرنے میں کہتا ہوں کریں گے ایک بات صرف کرو نہیں ملک بچانے کے لیے سمپل ایک فرمولا ہے جس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے وہ اس کو اپس کر دو سیاسی سوچ کیا جس نے ڈاکہ ڈالا ہے جو میرے میری سیٹ لے کے یعنی ہمارے ساٹھ سیٹیں لے کے اڑ گیا ہم اس کو کہیں جی مربانی کریں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اقتدار دلا دیں یا ہمارے ساتھ شیرنگ فارمولا کر دو بھائی سمپل بات ہے جس نے ڈکیٹی کی ہے وہ ڈاکہ ذنی ختم کرے جس کو جس نے عوام نے منڈیٹ دیا ہے دیکھیں فارم فارٹی فائیب کی بات حافظ صاحب کہہ رہے تھے فارم فارٹی فائیب کیا ہے پریزائیڈنگ آفی سر اسسسٹن پریزائیڈنگ آفی سر اور پولنگ ایجنس تمام وہ سائن کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے ان کو سب بندوں کو او دے دیا جاتا ہے ایک بندہ ریٹرنگ آف سر وہ بیٹھ کے میرے آپ حلکے کے مثلا میں بات کروں تھری ایٹی سیون پولنگ سٹیشنز تھے تھری ایٹی سیون فارم جس کو سب نے سائن کیا ہوا ہے اریجنل فارم ان کو اٹھے لگائیں وہ ہیں آپ کے پاس ہیں وہ اٹھا کر کے پھینک لیا ایک لاکھ پانچ ہزار والے کو پچاس ہزار والے کو کہا تو کیڈنڈیٹ تو منتخب ہو گیا مطلب ہے کہ کہیں ڈاکہ زنی میں کوئی دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار کی کفر کو آپ مان لے چوری دو کی بھی اور بچاس کی بھی چوری چوری ہوتی چوری ہے لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ریز نہیں آپ ادالت جائے نا یہ بھی ٹربیونل فیصلہ کرے گا نا وہ تو جو کریں گے سو کریں گے مگر جب آپ سامنے ڈاکہ بھی ڈالیں اور شرمند کی بھی نہ ہو اور کہیں جی ملک بچانے کے لیے ہم ڈاکہ ڈال لیں وہ درست مان لیں آپ آج اس کو لیجٹیمیسی دے دیں ہم کیسے دے دیں سر اس پہ تو آپ جائیں ادالت میں لیکن جو راستہ ہے نا ڈائلاؤگ کا آپ کی آپس میں سیاسی مخاصمت کا روئی ہے نولی کے ساتھ لیکن آپ کو پیپلز پارٹی سے اور باقی جماعتوں کے ساتھ ایک بیٹھ کے سیچویشن کے اوپر ڈسکیشن کرنی چاہیی تھی راستہ بنانا چاہیی تھا میرے خیال میں سٹریٹ کے اندر سپورٹ سب سے زیادہ دیکھیں نظیم بھائی انہوں نے کارڈ ڈکیٹی کی بات دیکھیں ڈکیٹی ہوئی ہے مان لی ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے میرے ساتھ ذات دور میں بھی ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے میں بلکل لائیو کہہ رہا ہوں ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے پیو پارٹی کے ساتھ بھی ہوئی ہے میں یہ پجاب میں پیو پارٹی کے ساتھ ظالموں نے لوٹا کیا ہے اگر یہ خود درسی سیٹیں لے گئے اب دیکھیں یہاں دیکھیں فارم فارٹی فائیو ان کے پاس بھی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں ایک ان کے پولنگ جنٹ نے اتراز نہیں کیا آپ وہ سوشل میڈیا پر یا سب کے سامنے لے آئے کہیں جی ہم اس کے مطابق ماننے کو تیار ہے نہیں یہ تو بیعث ہوگی لیکن کچھ سی نے عمران کو یہ نہیں سمجھایا کہ سیاست میں ہم مذاکرات کرنے ہوتے ہیں اب یہ کہیں سارے چوڑ ڈاکوں ہیں تو آپ سارے لوگ اوپر سے نائے ہوئے نہیں ہیں آپ فرشتر نہیں ہے سارے پی ٹی آئی میں بھی تو آنس نہیں ہے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ آپ سارے فرشتر نہیں ہے آپ پس میں بیٹھیں اگر ہمارا حق ہمیں ملتا ہے ہم تو تو تھرڈ میجارٹی پہ پہنچتے ہیں میں حق کے لیے کوشش کرے ہیں نا جی کر رہے ہیں نا ہم کون سا ہم اسی پیلے ابھی تو سسٹم ٹوٹ جائے گا جس جگہ پہ کھڑے ہیں سسٹم ٹوٹ جائے گا بھائے اگر ڈاکہ زنی کر کے وہ لوگ کہیں کہ سسٹم ٹوٹ جائے گا آ جائیں ہمارے ساتھ میٹ جائیں ہم کیوں میٹ جائیں دیکھیں جب آپ نے چوری کی ہے تو میں خیر آپ کی سوچ سے مطفاق نہیں کرتا لیکن سمپل بات ہے آج بھی یہ ادارے آپ حکومت بنانے کی خواہش رکھتے ہیں جتنے بھی نائنٹی تری ہیں تو بنانے کے لیے بات کرنی پڑے گی نا بھائی کیوں بنائے ہم نائنٹی تری کے ساتھ آپ کا پریزیڈنٹ ہے وہ آپ کو دعوت دے دے سرے سمپل بات ہے آپ اپنا پریزیڈنٹ اس کو گئے آپ کو دعوت دے دے ایک دن کا کام ہے سر یہاں میں آپ کو ساتھ دیتا ہوں اس کے اوپر کام ہوں دن کے لیے اس کے اوپر آپ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کو حکومت ملنی چاہیے تو حکومت کے لیے جو نمبرز ہیں نائنٹی تری آپ کریں عدالت میں عدالت آپ کو انصاف دے نہیں آپ کو ایک سو پچاس سیٹے عدالت دے دے لیکن آپ کو you should talk to people's party you should talk to other political parties آپ تو کہتے ہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے یہ کونسی سیاست ہے دیکھیں ہمارے پاس ہمارا حق ہے ارے یعنی میں یہاں آپ سے متفق نہیں ہوں ہم عدالت میں بھی ہے آپ بلکل متفق نہیں ہم ملے گا تو دیکھیں ہم ملے گا ہم حکومت بنائیں گے زفراللہ صاحب بنے گا کیا صرف ہم بیٹھے ہیں پوزیشن میں بیٹھ جائیں گے ہم کوئی اطراز نہیں ہم اقتدار اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ جا کر کے اقتدار کی بھیک مانگیں اقتدار عوام نے ہمیں دیا ہے ہماری عوام کے دیر عوام کے حق کو جو ڈاکہ زنی کرے گا ان کے ساتھ ہم کسی صورت جمہوریت میں اور فاشزم میں ایک بنیادی فرق ہے جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی کچھ ٹھیک ہیں جمہوریت کا فیصلہ جمہوریت ہے دیکھئے آپ بہت لمبی گفتگو کی میں نے نہیں بولا میں خموش رہا ہوں آپ بات پوری کریں اب الیکشن تو ختم ہو گئے آپ تو عوام سن رہی ہیں کوئی حال نکال رہے ہیں حال نکال رہے ہیں تو اس میں دونوں کی ایکول ویلیو ہوتی ہے پوزیشن کی بھی اور گورمنٹ کی بھی اس لیے کہتے تھے ان بیٹن میں ہر مجیسٹی اپوزیشن جب نو کانفیڈنس ہوئی ہے اب جب تھنڈے دل پس پہ اور کریں پی ٹی آئی والے بھی ہم بھی نو کانفیڈنس ہوئی تو کیا آپشن تھا کہ یہ بیٹھ جائیں اپوزیشن میں وہ کہتے ہیں نہیں حق اور باطل ہے حق اور باطل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشی صاد نہیں بیٹھے نہیں پوزیشن میں بیٹھیں گے نا ملا کیا اس لیے مجھے اصداللہ خان بڑے یاد آ رہے ہیں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے تو بیٹھیں گے بیٹھنا پڑے گا اگر اس حملی آگی چلتی ہے تو نہ چلے چلے گی چلے چلو آگے چلے میں آج بھی کہوں گا اگر نواز شریف کہتا ہے میں حکومت نہیں بناتا سیسی تجھے ساتھ پھر کہ گھرے گی دو ہزار تیرہ میں جو الیکشن تھا یہی الزامات تھے مرضی کا میں اس ڈرافٹ میں شامل تھا ہم نے جہاں کی ترین سے مرضی کا ڈرافٹ اگری کر آیا الیکشن لو کا ان کی مرضی کی جج لگائے گئے اور کچھ نہیں الیکٹورل جو کمیشن بنا تھا آگے چلے نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں اگر آج نواز شریف یہ تیہ کرتا ہے کہ میں نے اسی نشستوں کے ساتھ حکومت نہیں لینی یہ رسوائی کا سودہ ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا پھر کیا ہوگا تینوں پارٹیاں جب تک دو نہیں ملیں گی کچھ ہو نہیں سکتا اگر نواز شریف یہ فیصلہ کرتا ہے کیا کرے گا پھر یہ میں نے اکھومت نہیں بنانی پھر کیا ہوگا دیکھیں پھر کیا ہوگا کیا ہوگا متعبی دیکھیں اکھومت بنتی کیسے لوگ یہ ہے کہ جس کے پاس میجارٹی ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی یہی ہوگا نا جی نہ یہ پی ٹی کے پاس ہے اگر نواز سریف یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بنانی پھر کیا ہوگا اس اساملی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بنائیں گے ہم ان کو ووٹ دے دیں گے وہ بنائے گی ہم دیکھیں گے ووٹ دینا ہی ہی نہیں دینا وہ تو مجورٹی میں نہیں ہے نا ہم آپس میں الگ نہیں بنا سکتے نمیریکلی تو پھر اس پارلیمنٹ کا کیا بنے گا یہ تو حکومت لینے میں وہ کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کرنی بیٹھیں گے آپس میں یہ سیٹل کر لیں گے اب جو فربولہ انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹویشنل آفیسز ہمارے پاس ریسپانسیبیلیٹی پاور ہمارے پاس آپ حکومت کی جو مار پڑے گی نا سب سے آجا گی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ریسپانسیبیلیٹی آپ لے لے زمواری عوام کی اور ہمیں اچھے عوضے دے دے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں یہ سرسدان بلیں گے مسئلہ کا حال نکالے گا سارے مجبور ہیں کہ اس کرائیسس سے نکلے سار یہ پھارلیمان نہیں چلنے والی ایک بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ چند صاحب سے پوچھنا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ندیم افضل چند صاحب راستہ آگے ملے گا یا یہ سچ مچ کی ایک بند گلی ہے فس گئے ہیں پوری قوم فس گئی دیکھیں جی پبلک کو دیکھنا پڑے گا کہ کون صرف اقتدار چاہتا ہے اور کون اس سسٹم کو بھی آگے لے کے چلنا چاہتا ہے پیپل پارٹی کی تو ہماری یہی جو ہماری میٹنگز ہوئی ہے سی 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 کی سب سے پہلے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے بے شک کوئی چیز ہمیں نہ ملے کوئی اقتدار میں ہم اشتہ نہیں چاہتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک کسے وقت جس کرائیسس سے گزر رہا ہے مہنگائی کے لحاظ سے گورننس کے لحاظ سے جمہوریت دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے اگر ہم اس وقت ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں جمہوریت فارغ ہو چکی ہے صاحب جتنی بھی ہے میں کہتا ہوں ٹونٹی پرسنٹ بچی ہے ہم چاہتے ہیں یہ ٹونٹی پرسنٹ ہی ہم سبھال لیں اس کو ہم اوپر سیونٹی پرسنٹ پہ لیں آپ اس کمیٹی کا حصہ ہے جس نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے ہے کیا آپ عمران خان سے ملنے جائیں گے میں بالکل کوشش کروں گا آپ کریں گے میں بالکل کوشش کروں گا میں آپ کو شاباش میری خواہش ہے میں عمران خان کو ملوں میں جا کے کہوں کہ عمران خان صاحب اس ملک پر رہم کریں یہاں ایک ٹیبل پر بیٹھے ویری گوڈ یہ یہ سوچ ہے یہ سیاسی سوچ ہے میں کہتا ہوں میں از ایک پلوڈیکل ورکر میں یقین کریں میں کہتا ہوں یہ بڑی قبر چلائیں گی ساری جماعتوں کو مل کے میں کہتا ہوں اس وقت بیٹھ کے ملک کو کرائیں دیکھیں عوام کی حالت دیکھیں نا یاد چھوڑ دیں آپ الیکشن کو بھول جائیں عوام کی حالت تو دیکھیں یہ سیاسی سوچ ہے جو ادھر ابھی نظر نہیں آ رہی ہے سیاسی سوچ ہے گربت کی چکی میں پیس رہے ہیں لوگ بلوچستان کے علاق دیکھ لیں کے پی کے دیکھ لیں پولرائزیشن کتنی شدت کتنی آگیا ہم لڑ لڑ کے مر گئے الیکشنوں میں الیکشن سے پہلے بھی کیا اسی طرح ہم نے رہنا ہے ادتوں میں لوگ رول آف لا ختم ہو گیا ہے ادتوں میں پولٹیکل پارٹیز کو سزائے ہو رہی کبھی پرچے کبھی مشہورے کے پرچے میں وزیراعظم پانسی لگتا تھا اب ادتوں میں کیا یہ ہم نے اس طرح ملک چلا رہا ہے گندہ کام ہو رہا ہے کبھی ہائی ٹیکنگ میں ہم وزیراعظم پر جلا وطن ہو جاتا ہے ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے یار اگریڈ نہیں تو آگے لے کے چلنا ہے اور اس ملک کو یہ نہیں ہے اوان سر ایک منٹ بات سر ایک منٹ بات سر بات دیکھیں اس اور کیا طریقہ ہے اب آپس میں لڑتے رہیں گے یہ طریقہ ہے ڈائلاک ٹیو آرز تیہ کرنے پڑیں گے الیکشن ہو گیا ہم الیکشن سے پہلے کہتے تھے الیکشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گی معاملات خراب ہو گیا نا مزید سپلٹ منڈٹ آ گیا کسی کو مجارٹی نہیں ملی تو اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے یہاں تو ہم دوبارہ الیکشن میں جائیں دوبارہ الیکشن یہ قوم افورڈ کر سکتی ہے دوبارہ الیکشن کا نتیجہ اس سے بھی ورس نکلے میں کہتا ہوں جمہوریت ختم ہو جائے گی مارشلہ آ جائے گا یا کوئی اور کام ہو جائے گا یہ سوچنے کی بات ہے میں ارز کروں ایک سیکنڈ بات کو ایک سیکنڈ بات پھٹا میں گئے ایک ہی حال ہے کہ اس میں ڈائلاک کرنا پڑیں گے اور ہمیں آپس میں ایک دوسری کی منت کریں لڑائی لڑیں جو مرضی کریں ٹیبل پہ بیٹھ کے ملک کو آگے چلائیں سر یہ بھی اتفاق کر گی پہلی بات یہ ہے کہ امام نے منڈیٹ دیا ہے ایک لارجس پولیٹکل پارٹی کو پی ٹی آئی کو وہ منڈیٹ چورایا گیا ڈاکہ زنی کی گئی آج بھی پولیٹکل پارٹی اس ملک کو اور سٹیک ہولڈر اس ملک کو کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں سمپل فارمولہ ہے آپ جس کا جو حق ہے اس کو واپس کر دیں پیپل نے ڈیسائیڈ کر دیا جمہور نے فیسرہ کر دیا جمہور کے فیسرے پہ ڈاکہ زنی کر کے آپ کہیں کہ ملک دواہی کی طرف جا رہے ہیں آئیں جی بیٹھیں ڈائلاغ کریں ڈائلاغ تو آلیٹی کر دیا پبلک نے ایک ڈیسائیڈ دے دیا اس ڈیسائیڈ کے اوپر آپ آ کر بیٹھ جائے کہ جی ہم نہیں مانتے مقبولیت کو قبولیت کی شرط چاہیے یہ کیسے ممکن ہے جو فارم فورٹی فائی ور فورٹی سیون کا آپ کا ایشو ہے میں اس کو سو فیصدی اس کی حمایت کرتا آپ کو انصاف بھی ملنا چاہیے لیکن جب آپ کہتے ہیں میرے پاس تو منڈیٹ ہے تو مذاکرہ شاکرات کوئی نہیں مجھے میرا منڈیٹ دو پھر یہ غیر سیاسی ہو جاتا ہے میں آپ کو فورٹ کرتا ہوں اگر آپ جیتے ہیں ایک سو پچاس سیٹیں آپ کو ایک سو پچاس ملنی چاہیے میں کہتا ہوں لیکن جو بات ندیم افضل چند صاحب نے کی ہے وہ سیاسی بات کی ہے آپ جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں زور زبرستی سیاست میں زور زبرستی نہیں راستہ نکالیں عوام فیصلہ کر دے عوام کے فیصلے کو بند کمرو میں اور ادارے اور ریٹرننگ افسر اور کچھ چند سیاسی جماعتیں وہ مل کے اس کو چوری کر لیں اور ہم کہیں کہ یہ تو درست ماننے لیجٹی میٹ کر دیں مت ماننے درست جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو آگے لیجانا چاہتے ہیں ان کے اوپر پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹھیک کر کے آئے فیصلہ کر لیں ہم بھی بیٹھتے ہیں سب کے ساتھ بیٹھے کو تیار ہے آپ بیٹھیں تو ہو سکتا ہے آپ کی ایک سو پچاس نشستوں والا مسئلہ بھی علو ہو جائے یہ جو بات جو ٹی وی پہ کر رہے ہیں یہ بات پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بات پولیٹیکل پارٹیز کی بجائے پنڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی آج بھی تو یہ دیموکریٹ بھی کلوانا چاہتے ہیں اب آپ اپنے طور پر فیصلہ نہ کریں نہیں یہ فیصلہ نہیں ہم باتے عوام کا فیصلہ امران کا سٹیٹمنٹ ہے نہ بھول سے مذاکرات ہوں گے نہ پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہوں گے تو کس سے مذاکرات ہوں گے بھائی مذاکرات عوام نے کر دیئے نا عوام نے ہمیں منٹیٹ دے دیا ہم ٹوٹھ اور مذاکرات سے جیتے ہوئے ہیں زفرالہ صاحب آپ نے ندیم حضر چند صاحب کی بات کے اوپر تحیر کی کہ ہاں یہ رہا ہے پہلے میں نے کہا دائیلاغ is the way for ادروائز یہ ایسی بندگلی ہے جس میں یہ پارلیمان فنکشنل نہیں ہو سکتی اگر آپ کے نواز شریف آ کے خود بھی بیٹھ جائیں تو یہ چار دن کے بعد توبہ کر کے معافی مانگ کے واپس چلے جائیں گے لندن جائیں گے لاہور میں نہیں جائیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورٹ عالمی ایسی بندوں کے ساتھ حکومت نہیں جال سکتی way forward ہوگا کیا way forward تو میں نے سٹارٹ میں بھی حض کیا تینوں میں سے کوئی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر حکومت بنانی ہے یا ملک میں کیاس کرنا ہے کیاس تو شاید نہ ہو سکے اگر کیاس ہوگا تو شاید کچھ اور آ جائیں گے بین سے اتفاق کرتا اب حکومت تو بنانی ہے نا آئینی مجبوری ہے کون بنا سکتا ہے ایک نہیں بنا سکتے کوئی کمپوٹیشن پرموٹیشن ہی ہوگی نا کوئی دو اپس میں ملیں گے نا بظاہر یہی لگتا ہے چونکہ پی ٹی آئی کی تو کمپین ہی یہی ہے کہ حق اور باطل وہ تو اسی موڈ میں کھڑے ہم ہیں تو ہیں نہیں ہیں تو نہیں ہیں یہ تیزہ سے بھی یہی مسئلہ تھا اس وقت بھی یہی الزامات تھے ابھی بھی یہی الزامات ہیں مجھے نہیں معلوم عدالتوں میں کیا ہوتا ہے حال ایک ہے میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ چارٹر اور ڈیمکریسی کو ہم ایک قدم آگے لے جائیں اور چارٹر اور پاکستان میں تبیل کریں اور جس میں معاشی انڈاپی ہم شامل کریں ہماری گورنمنٹ نے کوشش کی پی ٹی آئی کو بلیڈ ہو رہا ہے نا مرحل سارا سسٹم ہم نہیں کر سکے ہمیں عثمان نے پی ٹی آئی نہیں کرنی دی تھی کچھ تھا ہم نے پیپل پارٹی کو تھوڑا بہت منا لیا تھا ہم نے میں آج بتا رہا ہوں ہم نے ان کو کہا تھا اصد عمر کو میرے سامنے ڈار سامنے ہم آپ کی پارٹی کی کمیٹی بنا دیتے ہیں آپ کو ہیڈ بناتے ہیں اور آپ ریوٹائز کرتے ہیں نہیں بنیتے پاکستان کی ایکانومی پاکستان کا سماج پاکستان کا لیگر سسٹم یہ اس مقام پہ کھڑا ہے جو بہت زیادہ ریٹارڈ ہے ڈیمیج ہے ٹھوٹا ہوا ہے اس کو ہم نے ہیل کرنا ہے آگے کرنا ہے نیلسن منڈیلا کی ہم مثالیں دیتے ہیں ستائیس سال اس کو جیل میں رکھا مزشقت کروائی باہت نکلا تو اس نے مذاقعات کس کی ہے بوتھا سے اور ہیلنگ اسی نے کی اور برتھے کو کیا بنایا ڈیپٹی پرائیم منسٹر میں اس کی جا کے اس جیل بھی دیکھی یہ کمرہ بھی دیکھا جہاں وہ پیدا ہوا تھا سیاست نام ہے فلیکسیبیلیٹی کا سیاست نام ہے گیو ون ٹیک کا فلسفے میں ہم کہتے ہیں نیگوسییشن آپ دی ڈیفرنٹ پوائنٹس آف ویو یہ ہوتا ہے ریکنسیلییشن ہوتی ہے لیکن فاشس کیا کہتا ہے میں ہوں تو میں ہوں سب کچھ نہیں ہے یہ کام چل اچھا آخری بات ہوگا کیا یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ رویہ انفلیکسیبل بعض جماعتوں کا رہا یہ نوے میں سپنہ بیس ہمارے ساتھ آ جائیں گے نیادی آئیں گے اچھا پندرے میز چلے جائیں گے ادھر چالیس بھی جائیں گے ادھر پچاس ٹوٹیں گے اچھا یہ رہ جائیں گی لوٹا کریسی ہوگی نہیں جو بھی ہوگا اس کی بجائے وہ بھی سعصدان ہے نا ان کو اس پارٹی کا حق ہے جنہوں نے ووٹ لیا ہے میں بریک لے لوں بریک قریب آگئی ہے وہ لوگوں کو آگے دیکھیں اپنے امنیس کو راستہ دے نا اگر ایسے ہی ہارڈ لائنز دعو ہو جاتی ہیں تو پھر وے فوروڈ کیا ہے اسمبلی ٹوٹ جائے یا وہ تریانوے میں سے پچاس لوٹے بن جائیں میرا خیال میں لوٹے والی چیز زیادہ ہونا یہی بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا نائنٹی تھری ایمین ایز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے ہوئے ہیں ایک لاہور سے ان کے پاکستان مسلم ایک نواز کو جائن کر چکے ہیں اور اگر یہ پوزیشن برقرار رہی پی ٹی آئی کی کہ ہم نے مذاکرہ کسی سے نہیں کرنے تو زیادہ دن نہیں لگیں گے کہ یہ نائنٹی تھری کے نمبر میں سے میرا اندازہ یہ ہے کہ پچاس اوپر والے کم از کم نکل جائیں گے چالیس ان کے پاس بچ جائیں گے ندیم افضل چند صاحب سیاست میں لوٹا کریسی کبھی میں اس کو پسان نہیں کرتا اس کی مضامت کرتا ہوں سیاست میں مذاکرات نہ کرنا میں اس کی بھی مضامت کرتا ہوں وے فور ورڈ بات چیز سے ہی نکلتا ہے دیکھیں جو ہوگا کیا آگے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے پہلے جو خان صاحب نے جب اسمبلی سے رزائن کیا تھا آپ چیک کر لیں 90% ایم این ایز گرائی دی کہ اسمبلی سے رزائن نہ کریں اب ان میں سے بچارے بعد میں کتنے لوگوں نے تکلیفیں جی لیں کتنے لوگوں کو پارٹی چینج کروائی گئی ان کو آپ لوٹا کہیں گے مجارٹی لیگل لیڈر ڈسکیشن کرتا ہے جو تو بچارے اقواہ ہوگی لیڈر ڈسکیشن کرتا ہے ابھی بھی ایم این ایز جو ایم این ایز بنا ہے اس کا حق ہے نا ہلکے کی نمائندگی کرنا اب وہ ہلکے کی نمائندگی کرے گا ہلکے کے لوگوں کی امیدیں ہوں گی اس کے بڑے خواب ہوں گے ہلکے کے لوگوں نے جواب تقریریں کیوں گی اب آپ کہیں نی جی کیونکہ 90 سے کہیں کہ 20 سیٹیں چینی گئی ہیں تو 20 کی سزا ان 90 کو دے دیں ایسا نہیں ہوتا یہ بنے گا کیا 93 کا پھر میں کہتا ہوں لوگ بند گلی میں آپ بھینکیں گے تو وہ کدھر جائیں گے پھر وہ بامرے مجبوری ٹوٹیں گے غلط روایات ڈالی جائیں گی توڑنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹوڑنے والے بھی بیٹھے ہوئے دونوں ہیں دونوں کو بچانے کے لیے دونوں سے بچنے کے لیے ڈائل آگ کے لیے اور کوئی آپشن ہے مجھے دوری نظر آتی اب سے لے کر 20-20 تاریخ تک جب تک result officially notify ہونے ہیں آپ کی 93 سیٹیں آدھی رہ جائیں گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ اس کو welcome کریں یا ملامت کریں جو مرضی کریں دیکھیں میں آج بھی بات کرتا ہوں دیکھیں یہ accept کریں form 45 کو مطابق جس کا حق چھینہ گیا ان کو واپس ملے یہ جمہوری بنتے ہیں نا زفراللہ صاحب کا میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے بہت اچھی بات کی میں کہتا ہوں آپ کی سیٹیں چیزیں گئیں آپ کو ملی جائیں گے ایک سوال ہے آپ سے اگر یہ بہتا ہوں میں بھی جواب دے اگر میں نے دینی ہے اگر میں نے دینی ہے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ میں یہ بات خان صاحب تک پہنچاؤں گا وہ ضرور اس پہ بیٹھیں ایک منٹ آپ قانون میں ضابطے میں اگر تو میں نے دینی ہے میں بھی سائن کر کے دے دیتا ہوں میری سیٹ چینی کیے میں عدالت کیوں یہ موقع نہیں نہیں یہ ملاقرات ہو سکتا ہے قانون کا طریقہ اٹھارہ میں بھی ہم یہ کہتے تھے تیرہ میں کہ آپ حلقے کھلائیں پارلیمنٹ میں جائیں چار کہہ کہہ کے دھنہ وہ پرازم اور ہوتے ہیں ریسائیڈ ہوا نا پیری بھائی میں نے تو نہیں دینے نا نگچان صاحب نے دینے ہے پوری دنیا نے دیکھا آپ کی میڈیا نے دیکھا سیاست میں بات کریں برکل کرنے کو تیار ہے الیکشن ٹیبونل دے گا ہمارا حق تو مانے نا ہاں بلکل ملنا چاہیے حق آپ کو ملنا چاہیے دیکھا کون لیکن ان سے بات تو کریں الیکشن ٹیبونل دے گا یا آپ کو سیاسی حمایت آپ کی کر سکتے ہیں سنیں یا آپ کی سیاسی حمایت کر سکتے ہیں سنیں ٹاپ آف دی ایجنڈا ایٹم یہ رکھیں رکھیں نمبر ون ایٹم یہ کہتے ہیں سیاسدانوں کی بجائے جر ریل ہم سے کہا کہ مزاقرات کریں نہیں آپ آسے الزام نہ لگائے جب میرے سے آن ائر تینوں سے تینوں سے ایک سوال ہے آن ائر بولیں میں ابھی اس پر خبر چلاوں گا ایجنڈا نمبر ون یہ ہوگا جس سے جو حق چھینا میرا سوال سنیں میرا سوال سنیں یہ تو نہیں واپس کر سکتے ہیں میرا سوال سنیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں ایجنڈا نمبر ون یہ ہوگا کہ فارم فورٹی فائی اور فورٹی سیون کا ایشو جو ہے لیگلی چند دن کے اندر حل کیا جائے گا اور یہ دونوں جماعتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ سپورٹ کر سکتے ہیں قانون کے اطابق ہونا چاہیے ہونا چاہیے آپ بتائیں اس سے اطابق ہماریت کریں گے نہیں ہم ابھی دونوں ہماریت کریں گے یہ دونوں ہماریت کریں گے دونوں سے وعدہ لیتا ہوں دونوں سے وعدہ لیتا ہوں اس میں فرق ہے فورٹی فائیو کو چینج کر کے رات کی تاریخی میں فورٹی سیون کیا گیا نا غلط غلط ہوا ہے غلط ہوا ہے اب وہ فیصلہ عدالت کے پاس تو مالڈی ہیں ہو گیا اگریڈ اگریڈ آپ بتائیں نہیں نہیں میں بلکل نہیں کرتا ہوں میں اگرز لینڈی فرسن کہ میں خادصہ کو کہوں گے چلو آپ کالی انتظار کالیسی پرام میں دوارہ آجیں گے ہم نے دینا کیا ہے اگر عمران خان کو کئی بندہ اس پروگرام کی وساطہ سے کوئی بات پجا سکتا ہے تو اس کو بچائے کہ یہ غیر سیاسی سوچ اس ہٹ درمی کا مزارہ مت کرے وہ نہیں کر رہے پہ اوپر شب خون مار رہے ہیں وہ ذمہ دارے ہم نہیں ہیں سر آپ کو حق کالی آپ بات ہی ملے گا آپ فیض کی جمہوریت سے فیض یاب ہو جائے ہمیں وہ جمہوریت اس کی بات کریں آگے چلیں سر چاند صاحب اس وقت تو آپ نکلے دی اس وقت تو ان کے ساتھ آپ یاشور کرتے رہے میں اس وقت بھی اس سسٹم پہ لانت بیٹھا تھا آج بھی لانت بیٹھا تھا ہم آئین میں الیکشن غلط جیسا ہی ہو گئے ہم تو کہتے ہیں صحیح یہ کہتے ہیں غلط ہے اس کو اگر انڈو کرنا ہے ایک سٹیٹ کو یا سو سٹیٹ کو یہ تیرہ میں بھی خان صاحب کہتے تھے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کا آئینی قانونی ذابط ہے کہ تو الیکشن ٹریبوڈل سپریم کورٹ ہم کر کیا سکتے ہیں پروگرم کا برختم ہوگی ہے کل میں نے آپ سے اس نکتے کا جواب لینا ہے کل آپ کی پارٹی سے میں نے اس کا جواب لینا ہے شعب شاہین صاحب ندیم حضرت صاحب بریسٹر زفراللہ صاحب آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ